اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَبِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَعْقِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الْرِقَابِ وَأَقَامَ السَّلَاةِ وَآتَ الزَّكَاةِ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِسَاسُ فِي الْقَتْلَاءِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ فَأَشَيْءٌ فَإِتَّبَعٌ بِالْعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانُ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اِعْتَدَى بَعَدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ قُطِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَذَرَ عَهَدَكُمُ الْمَوْتِ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْبَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَمَنْ خَافَ مِن مُوْسِنْ جَنَفًا اَوْ إِثْمًا فَأَسْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ پیچھے کی جو آیات گزری ہیں ان میں توحید کا بیان تھا اب یہ آگے جو آیات آ رہی ہیں ان میں سے وہ آیتیں جن کی تلاوت میں نے ابھی کی ہے ان میں اسی توحید کے لوازم و سمرات یعنی ایمان، انفاق، اقامتِ سلاة، ایتاءِ زکاة، ایفاءِ عہد اور ہر طرح کے حالات میں حق پر استقامت، حرمتِ جان اور حرمتِ مال وغیرہ کے تعلق سے اہم اور بنیادی اصولوں کا بیان ہو رہا ہے بات شروع کی ہے بر کی وضاحت سے اور بر کے سلسلے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کے اصلی معنی ہوتے ہیں کسی کے حق کو پورا کرنا پیچھے یہ بات گزر چکی ہے وہ حق اللہ کا ہو یا بندوں کا دونوں کے لئے بر کا استعمال ہوتا ہے اسی مناسبت سے برنبِ والدے بھی آتا ہے یعنی والدین کے حق کو ادا کرنا اور والدین کے حقوق میں سے سب سے اہم اور بنیادی حق ان کے ساتھ وہ سلوک ہے جس کے وہ مستحق ہے جیسا کہ سورہ مریم میں اس لفظ کی وضاحت اس کے استعمال سے ہو رہی ہے دیکھئے آیت نمبر چودہ آیت مل گئی بلکہ بارہ سے دیکھئے تو زیادہ مناسب ہوگا آیت نمبر بارہ دیکھئے یا یحییٰ خودل کتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیہ وحنانم من لدن وزکاہ وکان تقیہ برنبِ والدئی ولم یکن جبارن عصیہ حضرتِ یحییٰ کو ہدایت ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اے اہیہ اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھاملو اشارہ کس کی جانب ہے جو کتاب پہلے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی تھی یعنی تورات اس میں کچھ ہدایات دینے کے بعد فرمایا کہ یحییٰ بلکہ یحییٰ کی کچھ صفات بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ برنبِ والدئی وہ اپنے والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والا تھا اور اس برنبِ والدِ والدہ کو منفی اس سلوک میں اور واضح کر دیا ولم یکن جبارن عصیہ وہ اپنے والدین کے بڑھاپے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ان پر کوئی جبر نہیں کرتا تھا ان کی نافرمانی نہیں کرتا تھا تو یہ ہے اصل میں اس کی وہ حکمت لفظِ بر یا بر کے استعمال کی پھر اسی سورے کی آیت نمبر بتیس میں حضرتِ عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام کی جو تقریر گہوارِ مادر کی نقل ہوئی ہے اس کا ایک حصہ یہ بھی ہے وَبَرَّمْ بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبْبَارًا شَقِيَا میرے رب نے مجھے میری والدہ کے ساتھ بہترین سلوک کی ہدایت فرمائی ہے اور اللہ نے مجھے جببار و شقی نہیں بنایا ہے تو یہ ہے اصل بر اس لیے زیادہ مناسب ترجمہ اس کا وہی ہوگا جو عام طور سے اس لفظ کی حقیقت کو سامنے رکھنے والے مترجمین نے کیا ہے جسے ہم اپنی زبان میں وفاداری کہتے ہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے وفاداری یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف کر لو کیونکہ مشرق اور مغرب کی طرف روخ کر کے نماز پڑھنے والے اپنے آپ کو اللہ کا بڑا وفادار قرار دیتے تھے نا حالانکہ وفاداری کے لیے اس کے علاوہ ان کے پاس اور کچھ نہیں تھا اور یہ بھی جو تھا وہ غلط اور بے بنیاد تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مشرق یا مغرب کو قبلہ تو بنایا نہیں تھا لیکن یہ جس شدت کے ساتھ اپنے خود ساختہ قبلہ کی طرف روخ کر کے نماز پڑھتے تھے جتنا بھی پڑھتے تھے جب بھی پڑھتے تھے اسی کو بنیاد بنا کر یہ اپنے آپ کو اللہ کا وفادار قرار دیتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وفاداری یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف کر لو قبل کے معنی تو جانی پہ سمت کے ہوتے ہیں نا تب وفاداری کیا ہے فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالْنَبِيِّينَ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَبِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالْسَّائِلِينَ وَفِ الْرِقَابِ وَأَقَامَ السَّلَاةِ وَآتَ الزَّكَاةِ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَاسَاءِ وَالضَّرَّائِ وَحِينَ الْبَاسِ بتایا کہ وفاداری کا دعویٰ کرنے سے وفاداری قابل تسلیم نہیں ہوتی اس دعویٰ کا ثبوت بھی فراہم کرنا ہوگا اور یہاں یہ نہیں کہا کہ بر یہ ہے بلکہ یہ بتایا کہ اگر بر کا پتہ لگانا ہو تو اس کو دیکھو جو ان خصوصیات کا حامل ہیں کیونکہ جب کسی کے سامنے اصول بیان کرتے ہوئے ان اصولوں پر چلنے والے کو مشکل صورت میں پیش کر دیا جاتا ہے تو بات میں نہ صرف یہ کی وزن پیدا ہو جاتا ہے بلکہ جس قسم کی زندگی مطلوب ہوتی ہے اس کی ایک تصویر نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ بِرْرُ مَنْ آمَنَا یوں ہے مَنْ آمَنَا سے پہلے بِرْر محضوف ہے جو مضاف ہے نیکی تو یا وفاداری تو اس کی وفاداری ہے جو اللہ پر ایمان لایا اللہ پر ایمان کے تعلق سے پیچھے کئی بار گفتگو ہو چکی ہے ایک بار پھر میں مختصرا دہرا دیتا ہوں کہ اللہ پر ایمان کا سیدھا سیدھا سا اور سادھا سا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ہی خالق مانا جائے مجھ کو زمین و آسمان کو پوری کائنات کو پیدا کیا ہے اللہ نے ان چیزوں کو پیدا کرنے میں کسی کا کوئی اور ہاتھ اور ساتھ نہیں ہے ایک بار دوسرے یہ بھی تسلیم کیا جائے کہ پوری کائنات کی تمام مخلوقات کی روزی کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے چاہے وہ اپنا رزق حاصل کرنے کے لئے ہاتھ پیر مار سکتی ہوں یا مجبور اور معذور ہوں روزی اللہ تعالیٰ دیتا ہے کیسے دیتا ہے شکلیں بہت ساری ہوتی ہیں میں نے ایک مثال بھی دی تھی آپ کو حکیم الدین صاحب کی یاد ہوگا خریمہ کے مرہوم حکیم الدین صاحب تھے چھوٹی سے عمر میں غالباً چودہ یا پندرہ سال کے عمر میں معذور ہو گئے اور بوڑھے ہو کر کے اس دنیا سے گئے معذوری کا یہ عالم تھا کہ وہ ہل نہیں سکتے تھے معذوری کے دن جس حالت میں وہ چارپائی پر پڑے تھے اسی حالت میں اس دنیا سے گئے ہیں جسم کا کوئی حصہ سوائے زبان کے کوئی حصہ نہیں ہلتا تھا ہاتھ سر پیر کچھ بھی نہیں کسی میں کوئی حرکت نہیں تھی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گوشت پوست کا ایک بے جان سا دھانچہ رکھا ہوا ہے صرف زبان ان کی کام کرتی تھی زبان اور اقل و دل و دماغ تو سب ٹھیک ٹھاکتے لیکن ظاہری آزا میں سے سوائے زبان کے اور کوئی چیز نہیں اب دیکھیں کہ اللہ تعالی نے ان کو معذور کیا تو انہیں معاشی لحاظ سے اتنا مضبوط اور مستحقم بنایا تھا کہ انہیں خادم عمر بھر ملے رہے ہیں عمر بھر دات بھی ان کے بند رہتے تھے کھلتے نہیں تھے بس ایک دات میں اللہ تعالی نے راستہ ہی پیدائشی ایسا بنا دیا تھا کہ لیکوٹ اس کے راستے سے ان کے موں میں ڈالا جاتا تھا گفتگو بڑی شاندار دات نہیں کھلتے تھے مگر گفتگو شاندار کرتے تھے تقریریں سنتے تھے آپ ان کے پاس جائیے تو بہترین گفتگو کرتے تھے گھنٹوں بولتے تھے تو ان کو دیکھ کر کے اللہ تعالی کی رزاقی واقعی رزاقی پر یقین ہر ایک کو ہو جاتا تھا کہ اس قدر معذور شخص کے لئے اللہ تعالی نے روزی کا اتنا شاندار انتظام کیا کہ ان کی خدمت بھی ہوتی رہی اور جو سیال چیزیں وہ حضم کر سکتے تھے کھا پی سکتے تھے ان کو کھلانے پلانے والے عمر بھر موجود رہے فطری موت مرے تو ایمان باللہ کا تقاضہ ہے کہ پہلے تو اللہ کو خالق مانا جائے اور کائنات کے خلق میں کسی اور کو اس کا شریک تسلیم نہ کیا جائے دوسرے یہ بھی مانا جائے کہ رازق اللہ ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں وہ چاہے گا تو تمام معذوریوں کے باوجود رزق ملے گا اور اگر وہ نہیں چاہتا تو تمام تر آسائشوں کے باوجود رزق سے محرومی ہوگی کتنے لوگ ہیں جو بڑے سرمایہ دار ہیں بڑے سرمایہ دار کسی چیز کی کمی نہیں جو چاہیں وہ مانگوا کے کھا سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے کھانے ہی بے پابندی لگا دی روٹی نہیں کھا سکتے دوسرے لفظوں میں اناج نہیں کھا سکتے اب روٹی بوٹی ساگ سبزی دال سب اسی میں شامل آپ اناج نہیں کھا سکتے عمر پر اسی طرح سے پڑے رہی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ رازق اللہ تعالیٰ ہے تیسرا پہلو ایمان کا یہ ہے ایمان باللہ کا کہ مانا جائے کہ مالک بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے پیدا کیا جو روزی دیتا حق ہے کہ مالک وہی ہو ہمارا ہمارے مال کا ہماری جائدات کا ہمارے اہباب کا ہماری تمام چیزوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور جب مالک اللہ تعالیٰ ہے تو وہ ہم پر اور ہماری جائدات پر پورا اختیار رکھتے ہوئے جو حکم دے گا اس حکم کو تسلیم کرنا ہے وہ یا حاکم بھی اسی کو ماننا ہے تو ایمان باللہ کا مطلب خالق بھی اللہ کو مانا جائے رازق بھی اللہ کو مانا جائے مالک بھی اللہ کو مانا جائے اور حاکم بھی اللہ کو مانا جائے تو جو اللہ کو خالق رازق مالک اور حاکم مانتا ہے وہ وفادار ہے پچھم اور پورا چہرہ کرنے والا وفادار نہیں ہے ساتھی فرمایا والیوم الاخر جس کا ایمان یوم آخر پر ہو یعنی جو اس بات کو تسلیم کرتا ہو کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے اور وہی اصل زندگی ہے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے بارگاہ قداوندی میں حاضری ہوگی اور زندگی کے ایک ایک پل کا حساب ہوگا پھر جیسی کرنی ویسی بھرنی ہوگی یہ ہے ایمان بالاخرت تو جو آدمی آخرت کو نگاہوں کے سامنے رکھ کے زندگی گزارتا ہے وفادار وہ ہے وفادار وہ نہیں ہے جو محض ناٹک کرتا ہے پورا بار پچھم چہرہ کر لیتا ہے والملائکتی اور جو فرشتوں پر ایمان رکھتا ہے فرشتوں پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ مانے کی فرشتے بھی ہماری طرح مخلوق ہیں وہ خدا کی خدائی میں شریک نہیں ہیں کسی کو اس کی اصل حیثیت میں ماننا ہی ماننا ہے اور اگر اصل حیثیت میں نہ مانا جائے تو وہ ماننا نہیں ہے چنانچہ کفار چنانچہ مشرقین مکہ کو وہ تو مشرق تھے اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے لیکن ان کے ماننے کو اللہ تعالیٰ نے ماننا تختصری میں کیا اسی لئے ان کو کافر بھی کہا قل یا ایوالکافرون کیونکہ شرق کے ساتھ ماننا دراصل کفر ہے ایمان نہیں ہے تو فرشتوں پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ پہلو پہلو جو ہے وہ یہ کہ یہ فرشتے بھی ہماری طرح اللہ کی مخلوق ہیں وہ اللہ کی علویت خدا کی خدائی میں شریک نہیں ہیں تو کام ان کا کیا ہے آپ کا کام دوسرا ہے ان کا کام دوسرا ہے وہ بھی اللہ کے کارندے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف کاموں پر معمور کر رکھا ہے جن کاموں پر معمور کیا ہے وہ اپنے کام انجام دے رہے ہیں لیکن ہیں وہ بھی معمور اور محکوم حاکم اور عامر نہیں ہیں والکتاب اور کتاب پر جو ایمان لائے ہیں کتاب سے مراد تو ظاہر ہے کہ قرآن مجید بھی ہوگا اور تورات بھی ہوگی انجیل بھی ہوگی زبور بھی ہوگی لفظِ الکتب کے وجہ ہے الکتاب کا استعمال ہوا ہے تاکہ نگاہوں کے سامنے خاص طور سے قرآن مجید رہے ورنہ شامل اس میں سب ہیں کتاب پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیا جائے شاندار اور خوبصورت طریقے سے پڑھا جائے اور اس کا ایسا زبردست علم حاصل کیا جائے کہ ماہرِ قرآن کہلے یہ ہے کتاب پر ایمان کتاب پر ایمان کا تو مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر زندگی گزارنے سے مطالق جو اصول و ہدایات ہیں ان کو عملی جامع پہنے آجائے کتاب پر ایمان کتاب پر ایمان کتاب پر ایمان کتاب پر ایمان مطلب یہ ہوتا ہے تو وہ وہ وفادار ہے جو اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارتا ہو وہ نہیں ہے جو مشرق و مغرب کی طرف چہرہ کر لیتا ہے والنبیین اور جو نبیوں پر ایمان رکھے نبیوں پر ایمان رکھنے کا مطلب جتنے انبیاء دنیا میں آئے ہیں سب اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں اور سب نے وفاداری کہا قدع کر دیا ہے اپنے اپنے زمانے میں انہوں نے وہ کام کیا جس کام کے وہ ذمہ دار بنائے گئے تھے اب ان کے کاموں میں کمی بیشی ہو سکتی ہے ان کو جو ہدایات دی گئی تھی ان میں کمی بیشی ہو سکتی ہے ان میں معمولی قسم کا اختلاب بھی ہو سکتا ہے کیونکہ جس زمانے میں جن ہدایات کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں وہ ہدایات دی اور ان نبیوں نے ان ہدایات کو عملی جامع پہنایا نبیوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں کہ فلا نے تو اچھا کام کیا اور فلا نے کوئی کام نہیں کیا کسی کو مانے اور کسی کو نہ مانے جس طرح یہود و نصارہ کرتے تھے پھر اتنی نہیں کہ وہ اللہ پر یوم آخر پر فرشتوں پر کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان رکھتا ہو بلکہ وہ مال دے على حبہ حبہ میں ہی کا مرجہ حبی میں ہی کا مرجہ بعض مفسرین نے ہی کا مرجہ اللہ کو مانا ہے اور بعض نے مال کو مانا ہے اور دونوں ہو سکتا ہے جو اللہ کی محبت میں مال خرچ کرے یہ بھی سہی ہے اور اگر اللہ حبی میں ہی کا مرجہ مال کو مانیں گے تو مانا کیا ہو جائے گا مال سے محبت کے باوجود اسے خرچ کرے اور اس مانا میں بھی قرآن مجید میں استعمال بہت ملتا ہے مثلا دیکھیں سورہ آل عمران کی آیت تیرانوے ہے دیکھئے لن تنالو البر حتی تنفقو ممات حبون تم وفادار کہے ہی نہیں جاؤگے جب تک اس میں سے خرچ نہ کرو جسے تم ٹوٹ کر چاہتے ہو اپنا محبوب مال جب تک راہِ خدا میں خرچ نہیں کروگے تب تک تم بار نہیں مانے جاؤگے بر نہیں مانے جاؤگے سمجھے اس میں دونوں پہلو ہیں یعنی جس مال کو ٹوٹ کر چاہتے ہو وہ بھی اللہ کی محبت میں جب تک نہیں خرچ کروگے تب تک تمہاری وفاداری قابل تسلیم نہیں ہے اور سورہ حشر کی آیت نمبر نو میں تو بہت واضح طور سے مال کی محبت ہی کا ذکر ہے فرمایا وَيُوْتِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَسَاسَا اہلِ ایمان کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اوپر اپنے دوسرے ضرورت مند بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں باوجودے کی خود وہ حاجت مند ہوتے ہیں اہد نبوی میں اس کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں جنگ کا میدان ہے کئی لوگ زخمی حالت میں پڑے ہیں پیاس کی شدت سے حلق میں کانٹے پس رہے ہیں اگر پانی حلق سے اتر جائے تو زندگی بچ سکتی ہے ورنہ سانس رکنے کو ہیں پیاس کی شدت سے ایک زخمی صحابی کہتے ہیں پانی ایک دوسرا آدمی پانی لے کر دوڑتا ہے اس کے پاس جیسے ہی پہنچتا ہے تب تک دوسری جگہ سے آواز آتی ہے پانی بولنے کتاب نہیں ہے مگر یہ ضرورت مند ساتھی اس پانی لانے والے سے کہتا ہے پہلے اس کو پلا دو ابھی اس کے پاس یہ پانی والا پہنچتا ہے تب تک تیسری جگہ سے آواز آتی ہے پانی وہ بھی بول نہیں پا رہا ہے مگر اشارہ کر کے کہہ رہا ہے پہلے اس کو پلاو پانی پلانے والا اس کے پاس پہنچتا ہے تو وہ دم توڑ چکا ہوتا ہے پھر واپس آتا ہے دوسرے کے پاس تو یہ بھی دم توڑ چکا ہوتا ہے پھر واپس آتا ہے پہلے کے پاس تو وہ بھی دم توڑ چکا ہوتا ہے یہ ہے اس کا نام اللہ سے وفاداری ہے اللہ سے وفاداری یہ نہیں کہ نہ ٹک کر لو بس ہوگئے وفادار جنگ کے سلسلے میں صحیح روایات میں یہ ذکر موجود ہے کی نہیں اب مال کی حاجت ہونے کے باوجود مال دیکھ ان کو یہ زیاد میں رہے آپ اپنا مال اپنے اوپر بے تکلف خرچ کر سکتے ہیں کوئی رکاوٹ شرعی نہیں ہے اگر آپ نے زکاة دے دی ہے تو زکاة ادا کرنے کے بعد اب سارا مال آپ کا ہے اور اگر آپ اس مال سے کسی کو فائدہ نہ پہنچائیں اور خود فائدہ اٹھائیں تو آپ قابل گرفت نہیں ہیں لیکن مقام بر پانے مومن اور مسلم ہونے تو اتنا کافی ہے لیکن مقام بر پر فائز ہونے کے لئے مزید کچھ کرنا پڑے گا تو یا تو صاحب بر ہونے کا دعویٰ چھوڑ دو اور اگر یہ دعویٰ ہے تو سنو بر کہتے کس کو ہیں فرمایا کہ جو مال خرچ کرتا ہو اس کی ضرورت کے باوجود کن پر زویل قربہ قرابت داروں پر اور آپ جانتے ہیں قرابت دار میں صرف ماں اور باپی نہیں ہیں ابھی رات میں میں ایک جگہ کی ریپورٹ سن رہا تھا اور اس علاقے کا دورہ کرنے والی ایک خاتون نے یہ ریپورٹ دی ہے کہ ہمارے اسی ملک ہندوستان میں ایک علاقہ ایسا بھی ہے جہاں بوڑھے لوگوں کو مار دیا جاتا ہے ان کی خدمت نہ کرنی پڑے ان پر پیسہ نہ خرچ کرنا پڑے اور مارنے کے وہاں دو طریقے رائج ہیں یا تو اس بوڑھے کو ٹھنڈے پانی سے اتنا نہلائے جاتا ہے کہ اس کا خون جم جائے جب تک وہ نہیں مر جاتا تب تک یہ برف کا پانی اس پر اڈیلتے رہتے اور یا تو اسے سیدھے ہسپٹل میں لے جاتے ہیں اور ڈاکٹر سے کہتے ہیں کہ جو پیسہ چاہیے وہ میں دیتا ہوں اس کو زہر کا انڈکشن دے دو ختم ہو جائے ابھی رات کی بات والدین قرابتدار نہیں ہیں کیا بولیے ان سے بڑے قرابتدار کہاں ملیں گے اگر مقام برر پر فائز ہونا ہے تو ان والدین کو بڑھا پہ میں مارو مت اپنا مال ان پر ایسے خرچ کرو جیسے انہوں نے اپنا مال تمہارے اوپر اس وقت خرچ کیا جب تم اسی طرح سے معذور و مجبور تھے تب برر ملے گا ایسے نہیں ملتا محض دعوے سے برر حاصل نہیں ہوتا پھر قرابت داروں میں یہی نہیں ہیں پھوپی بھی ہیں خالہ بھی ہیں چچہ بھی ہیں بھائی بھی ہیں بہنے بھی ہیں یہ سب قرابت دار ہیں مامو بھی ہیں یہ سب قرابت دار ہیں ان سارے قرابت دار وں پر مال جو خرچ کرتا ہے اپنا مال وہ مقام برر پر فائز ہوتا ہے ہر مدعی کے واسطے یہ مقام برر نہیں ہے اب ظاہر ہے کہ شاید ہی دنیا میں ایسے لوگ ملیں کہ خود بھی سرمایہ دار ہوں اور ان کے تمام زبل قربہ سرمایہ دار ہوں اس کی نظیریں تو بہت کم ملے گی آپ کو 99 فیصد ایسے لوگ ملیں گے کہ کوئی بہت بڑا سرمایہ دار ہے تو اسی کا کوئی قرابت دار انتہائی غریب بھی اس کی نظیریں اور مثالیں آپ چاہیں جس گلی میں تلاش کرنا چاہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو اپنے ان ضرورت مند بھائیوں کی ضرورتیں پوری کرو تم اس پوزیشن میں ہو کی پوری کر سکتے ہو جب کی اصلی بیرد تو یہ ہے کہ اگر تم کو ضرورت بھی ہے تب بھی اپنے ضرورت مند قرابت داروں کو اپنے اوپر ترجید دو اور اپنی ضرورت پر ان کی ضرورت کو ترجید دو یہ ہے ایک صاحب تھے جو حاجی صاحب کہلاتے تھے حالا حقی حج نہیں کیا تھا انہوں نے حج کا پیسہ اکٹھا کیا تھا اپنا اور اپنی اہلیہ کا کوئی اولاد نہیں تھی پروس کے گاؤں کا ضرورت مند ایک یتیم لڑکا بھاگا ہوا ہے اس نے کہا ہمارے بڑے اببہ ہماری پوری جائداد پر قبضہ کر رہے اور جائداد تو چھوڑیا ہمیں ہمارے گھر سے بھی نکال رہے سب کو معلوم تھا وہاں وہ پہنچے اپنے دو چار اور اہل خاندار کے ساتھ اور ان سے کہا کہ ہماری مرضی ہمارے بھائی کی جائداد تھی ہم چاہیں لے لے اور چاہیں تو چھوڑ دیں انہوں نے اپنا اور اپنی بیوی کا حج کا پیسہ پورا حج کینسل کروا کہ پورا پیسہ لگا کر ان کا مقدمہ لڑا اور جیت کر کے پھر ان کے حوالے ان کی پوری جائداد گھر سمیت کی میں نے دونوں کو دیکھا بلکہ تینوں کو دیکھا ہے اور وہیں سے لوگوں نے ان کو حاجی تو قرابت داروں کو چھوڑیے قرابت داروں سے آگے یہ جو یتیم ہیں اور مسکین ہیں آپ جانتے ہیں یتیم کسے کہتے ہیں یتیم تو اس رڑکے کو کہتے ہیں جس کے باپ کا اندقال ہو گیا ہو اور ابھی یہ عمر کی اس منزل میں ہو کہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو سکتا ہو تو یتیم ہے مسکین کسے کہتے ہیں دیکھیں ایک غریب ہے ایک مسکین ہے فقیر ہے اور مسکین ہے فقیر تو وہ ہے جس کی زندگی کی گاڑی بڑی مشکل سے کھسک رہی ہو مگر کھسک رہی ہو اور مسکین اس کو کہتے ہیں جو اپنی بنیادی ضرورتوں کی تکمیل بھی نہ کر سکے وہ مسکین ہے ایک شخص ایسا ہے جو اپنی بنیادی ضرورتیں بھی پوری نہیں کر سکتا تو اس پر مال خرچ کرنا ضروری ہے اگر مقام برر پر فائز ہونا ہے تو اور اگر مقام برر پر فائز نہیں ہونا چاہتے تو جو جی میں آئے وہ کرو بس مرے نا آپ کو شاید یہ بات معلوم ہو کہ اسے ملک ہندوستان کے بعض علاقوں میں آدمی کی یومیہ آمدنی چار روپے ہے یعنی ایک آدمی ہے کمانے والا باقی سب چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں ہیں اور بیوی ہے وہ روزانہ جتنا پاتا ہے اگر وہ سب تقسیم کر دیا جائے اہل خانہ پر تو فیقس چار روپیہ بنتا ہے بس بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے اسی بہار اور جھار کن میں جا کر دیکھ لیجئے اب وہاں چار روپے میں کون سی ضرورت کس کی پوری ہوگی آپ بتائیں آپ صرف کھانے کی بات لے لیجئے چار روپے میں کون سا آدمی ہے جس کی کھانے کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے اور جب یہ ضرورت پوری نہیں ہوتی تو وہ خواتین جن کے یہ بچے ہیں وہ اپنی عزتیں بیچ کر اپنی عصمتیں لٹا کر ان کا پیٹ پالتی ہیں ان پر نہیں خرچ کرتے اور مقام بر پر فائز ہونے کے دعویدار بنے بیٹھے ہو اس سے بر نہیں ملتا اب ابن سبیل ابن سبیل کسے کہتے ہیں ابن سبیل مسافر کو مسافر حالت سفر میں ہونے کی وجہ سے چاہے وہ کتنے ہی مالدار کیوں نہ ہو وہ ضرورت مند ہو جاتا ہے آپ کی عنایت کا آپ کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے آپ پانچ لاکھ روپے لے کے سفر کر رہے ہیں لیکن قذاق نے لوٹ لیا اب آپ کی گاڑی میں بھروانے کے لئے پیٹرول یا ڈیزل بھروانے کے لئے پیسہ نہیں ہے آپ ضرورت مند ہیں مانی انمان لیا کہ آپ کے پاس ای ٹی ایم ہے ای ٹی ایم کارڈ ہے مگر جہاں ہے وہاں ای ٹی ایم ہی نہیں اب کیا کرے گے ایسا ہوتا ہے تو وہ انتہائی سرمایہ دار ہونے کے باوجود چونکہ مسافر ہے اس لئے حالت سفر پر ضرورت پیش آ سکتی ہے ایک بار ہمارے ہاں کے بابا فائلیات سب کر لگے کہ میں حج کرنے گیا پتہ نہیں میرا پیسہ گر گیا یا کسی نے نکال لیا اللہ ہی بہتر جانے اب میرے بعد کچھ رہی نہیں گیا ہوتا ہردم جی میں رکھے چلتے دس بیس لوگ ہردم ان کے آگے پیچھے لگے رہتے تھے جو کھاتے تھے زبقوں کھلاتے تھے اب اپنے کھانے کو نہیں رہ گیا اب کیا کریں گے آپ ایسے موقع پر یہ نہ دیکھیں کہ ان کے پاس تو اتنا پیسہ ہے کہ خود دوسروں کی ہردم مدد کرتے ہیں اب اس وقت ان کو ضرورت کیا پیش آ گئی فورا دنگانی مبتلا ہونے کے بجائے اس ضرورت بند کی ضرورت پوری کی یہ ہے مقام بر وسائلین اور مانگنے والے کو بھی دو اب آپ کہیں کہ مانگنے والے تو آج کل ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ان سے زیادہ ہے جن سے مانگا جا رہا ہے یہ سسٹم کی خرابی کا نتیجہ ہے اگر آپ نے زکاة کا وہ نظام قائم کیا ہوتا جو مطلوب تھا تو کوئی غریب نہ رہ جاتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ نظام نافذ ہوا تو اہد خلفاء راشدین تک آتے آتے دینے والے سب ہو گئے لینے والا کوئی نہیں رہ گیا تھا آپ نظام زکاة نافذ کر کے دیکھئے صرف اپنے گاؤں میں آپ ایک بیت المال قائم کر کے تمام لوگ جو زکاة دینے کے لائق ہیں ان کی واقعی زکاة اکٹھا کر لیجئے آپ اپنے گاؤں کی غربت بڑی آسانی کے ساتھ دور کر سکتے ہیں کوئی پریشانی نہیں اور جتنے لوگ غریبی کی ریکھا سے نیچے ہیں ان کو آپ اوپر اٹھا سکتے ہیں اس وقت تو صورت حال یہ ہے کہ شاید ہی کوئی گاؤں ایسا ہو جہاں اگر زکاة زکاة کی طرح نکالی جائے تو پچیس پچاس لاک زکاة نہ نکلے پچیس لاک ہی مان لیجئے اس پچیس لاک میں سے آپ بارہ تیرہ لاک مدرسوں کو دے دیجئے اتنا لوگ دیتے نہیں دے دیجئے بارہ تیرہ لاک آپ کے پاس بچے گا آپ چاہیں تو ایک غریب اور ضرورت مند آدمی کو ایک لاک روپیہ دے کر کوئی چھوٹا سا کاروبار کروا دیں ایک لاک روپیہ میں چھوٹا کاروبار نہیں ہو سکتا گیا منفلی نہیں بیچوا سکتے اس سے گنجی نہیں بیچوا سکتے اس سے پھیری نہیں کروا سکتے اس سے ٹھیلہ خرید کے نہیں دے سکتے اس اگر ایسا آپ کریں تو سالانہ آپ کے گاؤں کے بارہ ایسے لوگ جو غریبی کی ریکہ سے نیچے زندگی بدارتے ہیں وہ برسر روزگار آج جو یہ مانگنے والے بہت پیدا ہو گئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ واقعی بعض بہت ضرورت مند ہیں اور آپ ان کی ضرورتوں کا پتہ لگا کر ان کو دیتے نہیں مجبور ہیں وہ ہاتھ پھیلانے پر اب ان میں صحیح ضرورت مند بھی سامنے آتے ہیں اور بعض وہ بھی ہیں جو ضرورت مند نہیں ہوتے پھر بھی وہ مانگتے ہیں یہ جو لال رومان لگا کر کے مانگتا ہے لال پگڑی بنا کے نہیں مانتا پتہ یہ چلا کہ اس کے پاس تین گاڑیاں چل نہیں ہیں مگر وہ مانگتا ہے اب آپ کہیں گے اس کو بالکل نہیں دینا چاہیے آپ نے وہ نظام کیوں نہیں بنایا جو زکاة کا تھا اگر وہ نظام آپ نے بنایا ہوتا تو مانگنے والے ہی ختم ہو گئے ہوتے جب مانگنے والے ختم ہو جاتے تو یہ فراد کرنے والے بھی نہیں رہتے یہ تو مانگنے والوں اور ضرورت مندوں کے بیچ میں فراد کرنے والے بھی شامل ہو جاتے ہمارے پاس بہت محدود ذرائع ایسے ہے کہ ہم کسی کے بارے میں پتہ لگا سکتے تو یہ سسٹم کی خرابی کا نتیجہ ہے کہ وہ بھی مانگنے لگے ہیں جو مانگنے کے لائق نہیں ہیں لیکن اب جب کہ اس نظام کو ہم نے برپا نہیں کیا ہے تو اب اس نظام کے تحت جو اس وقت چل رہا ہے مانگنے والا کوئی بھی ہو چاہے وہ ضرورت مند ہو یا نہ ہو اگر وہ سوال کر رہا ہے تو آپ اس کو دیجئے واپس مت کیجئے یہ ہے مقام برد اور اتنی نہیں مولانا صاحب و فر رقاب فر رقاب کا مطلب فی فکر رقاب گردن چھڑانے میں عام طور سے اس کا استعمال تو ہوتا رہا ہے غلاموں اور باندیوں کو آزاد کرانے کے معنی میں لیکن اب غلامی کا رواج تو رہا نہیں ختم ہو گیا اللہ کرے کہ پھر کبھی واپس نہ آئے تو اب کہاں یہ مت خرچ ہوگی اللہ تعالی نے لفظ ہی ایسا استعمال کیا کہ ہر زمانے میں چلے یہ نہیں کہا ہے کہ غلاموں اور باندیوں کو آزاد کرانے میں بلکہ پھر رقاب سیدھے کہہ چھوڑ دیا ہے جن جن کی گردنیں فسی ہوئی ہیں ان سب کی گردنوں کو اس پھندے سے آزاد کرانا اس حکم میں شامل ہے گردنیں نہیں فسی ہیں ہزاروں بے گناہ نوجوان جیلوں میں ٹھوس دیے گئے ہیں اور ان پر جو خرچ آ سکتا ہے واقعی بڑا وکیل رکھ کر ان کا مقدمہ لڑنے میں وہ ان کے پاس نہیں ہے آپ اپنے پاس سے پیسے لگا کر ان کے مقدمہ لڑ کر ان کو چھڑوائیے یہ بھی فکر رقاب ہیں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے مجبورا قرض لیا ہے مجبورا اور اب تک دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے قرض کے بوجھ تلے اس طرح دبے ہوئے ہیں کہ بس من پوچھئے ابھی کچھ دنوں پہلے گجرات کے ایک حاجی صاحب کے بارے میں ریپورٹ اخبارات میں آئی تھی آپ کو یاد ہوگی کہ ایک صاحب نے ان سے قرض لیا تھا دو لاکھ روپے اور بہت دن ہو گئے تھے عدا نہیں کر سکے تھے مارے شرم کے ان کا سامنا نہیں کرتے تھے مسجد میں نماز پڑھنے حاجی صاحب گئے تو ٹھیک ان کے سامنے وہ آدمی کھڑا تھا جس نے قرض لیا تھا جب حاجی صاحب نے نیت بان دی تو نیت توڑ کے وہ پیچھے چلا گیا کہ ابھی سلام پھیرنے کے بعد اگر کہیں حاجی صاحب مل گئے اور انہیں پوچھ دیا کہ کب دوگے تو میں کیا جواب دوں گا مارے شرم اور غیرت کے پیچھے نماز کی نیت توڑ کر حاجی صاحب نے یہ منظر دیکھ لیا بعد میں اس کو بلوایا کہا ایسا تم نے کیوں کیا تو کہا اس در سے ایسا کیا کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ بھی تک دیا کون نے انہوں نے پچاسوں لوگوں کو قرض دیا تھا باقاعدہ اعلان کروا دیا کہ میں نے جن جن کو قرض دیا ہے سب کا قرض معاف جو آدمی اپنی مجبوری کی وجہ سے قرض لینے کی وجہ سے نماز نہ پڑ سکے ایسے آدمی کے قرض کی امید رکھنا اور اس سے قرض مانگنا یہ ناجائز ہے اللہ تعالیٰ کی ہاں گریب تو ہوگی اس لئے انہوں نے اعلان کر دیا کہ جن جن نے مجھ سے قرض لیا ہے سب کا قرضہ معاف یہ ہے فق رقاب مجید صاحب فق رقاب وَعَقَامَ السَّلَا اور جس نے نماز کا احتمام کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ تسلیعہ اور اقامت سلات میں فرق ہے اس پر بار بار گفتگو ہو چکی ہے کہ محص نماز پڑھنے کے لئے تو تسلیع آتا ہے لیکن نماز بتمام و کمال اور پورے احتمام کے ساتھ ادا کرنے کے لئے اقامت جس نے زکاة دی ہو زکاة کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ زکاة کے معنی ہوتے ہیں دو معنی ہوتا ہے ایک تو پاک کرنے کا بھی اور دوسرے نشو نماز دینے کا بھی آدمی جب مال اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے اس نظام کے تحت جو اللہ تعالی نے مقرر کیا ہے تو اوزی کو زکاة کہتے ہیں اس سے دو فائدہ ہوتا ہے ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس کا مال پاک ہو جاتا ہے دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دینے سے گھٹتا نہیں اور بڑھتا ہے والموفونا بی اہدہم اور جو اپنے اہد کو پورا کرنے والے ہیں اذا آہدو بطور خاص اس صورت میں جبکہ انہوں نے یہ اہد خود کیا ہو اب چاہے وہ اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا اہد ہو یا بندوں سے کیا ہوا اہد ہو اے مولی صاحب آپ نے کسی سے کوئی معاہدہ کر لیا ہے تو اب اس معاہدے پر عمل درامت کرنا ہے چاہے اس میں آپ کا نفع ہو یا نقصان ہو بعض دفعہ ہمارے اہباب یہ کہتے پھرتے ہیں کہ اور مزدور بھی یہ کہتے ہیں تقریبا وہ سارے لوگ جنہوں نے پیشہ وارانہ زندگی اختیار کر رکھی ہے کہ آپ اتنی سی تنخواہ مل لئے ہی اتنی سی تنخواہ پر اتنا کام کہ یہ آپ کی تنخواہ پانچ ہزار ہے اور آپ اس پہ تیار ہو گئے تو آپ نے معاہدہ کر لیا اب معاہدہ کر لینے کے بعد پانچ ہزار کی وجہ سے کام آپ نہیں گھٹا سکتے یہ آپ کے لئے جائز نہیں ہوگا جب آپ نے تدریس کا معاہدہ کر لیا تو حق تدریس آپ کو ادا ملنا اسے حساب سے کام کریں گے پہلے سے آپ معاہدہ کیوں کیا چھوڑ کی چلے گئے ہوتے یہ بھی اسی میں شامل ہے اب تو انشاءاللہ اگلے سال آپ فارغ ہو جائیں گے اگر عملی میدان میں آنا ہوا مزید پڑھنا ہے تو پڑھ پڑھنا ہی چاہیے لیکن اگر ماملہ کیجئے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَاسَ اِوَالضَّرَّائِ وَحِينَ الْبَاسَ صبر کے بارے میں بار بار بتایا جا چکا ہے کہ یہ محض مجبورانہ برداشت کا نام نہیں ہے کسی نے آپ کو دوئی چانٹہ لگا دیا اور آپ نہ ہاتھ پکڑنے کی پوزیشن میں ہیں نہ اولٹ کے اس کو مارنے کی پوزیشن میں ہیں آپ نے برداشت کر لیا صرف اسی کا نام صبر نہیں ہے اگرچہ صبر قائل پہلو یہ بھی ہے آپ ایٹ کا جواب پتھر سے دینے کی طاقت رکھتے ہیں اس کے باوجود بھی آپ نے برداشت کر لیا اصلاً صبر یہ ہے اور اس صبر کے اندر یہ بفوم بھی شامل ہے کہ جو موقف آپ نے اختیار کیا ہے آپ اس موقف پہ ڈٹے رہیں گے چاہے اس کی خاطر کتنی ہی عذیتیں کیوں نہ برداشت کرنی پڑیں یہ ہے صبر مصیبتوں کے آنے کی وجہ سے کمپرومائز نہیں کرتے وہ اپنا موقف نہیں چھوڑ دیتے یہ ہے صبر صابر وہ ہیں تو فرمایا کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں یعنی اپنے موقف پہ ڈٹے رہتے ہیں اور اس موقف پہ ڈٹنے کی وجہ سے آنے والی مصیبتوں کو انگیز کرتے ہیں وہ ہے الصابرین یہاں تین حالتوں کا ذکر ہوا ہے فِي الْبَاسَائِ وَالضَّرَّائِ وَحِينَ الْبَاسَ 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 کس کو کہتے ہیں مالی تنگی کو الْبَاسَ کہتے ہیں یہ فقر و فاقہ کی تعبیر کے لیے ہے اَذْذَرَّا جسمانی آزار کے لیے ہے جسمانی آزار میں بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں اور جابر حکمرانوں کی طرف سے ظلم اور زیادتی بھی ہو سکتی ہے اور تیسری ہے الْبَاس الْبَاسَ کے اصل معنی تو ہوتے ہیں طاقت کے لیکن طاقت کا اصلی استعمال جنگوں میں ہوتا ہے اس لئے یہ جنگ کا کنایا اور استعارہ ہے تو فرمایا کہ جو لوگ جو لوگ پاوردی دکھاتے ہیں الْبَاسَا میں اور اَذْذَرَّا میں اور باس کے وقت اب ان تینوں لفظوں کا استعمال خود قرآن مجید کے دوسرے مقامات سے دیکھئے تو صحیح اندازہ ہوگا کہ اس کا کیا مطلب ہے سب سے پہلے آپ دیکھئے اسی سورے کی آیت نمبر دو سو چودہ آیت نمبر دو سو چودہ آیت مل گئی آجی اَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتْهُمْ الْبَاسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزْزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الْرَسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهِ مَتَا نَصْرُ اللَّهِ اَلَا اِنَّا نَصْرُ اللَّهِ قَرِيبُ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ایسی والے راستے سے جنت میں جابراج ہوگے پھولوں کی سیج سے ہو کے گدروگے جبکہ ابھی تمہارے پاس وہ صورتحال ہی نہیں آئی جس کی نظیر ماضی میں گدر چکی ہے جن کو الْبَاسَاءَ وَالضَّرَّاءَ لَائِقُوا اِنی جن پر معاشی تنگی بھی آئی اور ان کے تمام راستے مسدود کر دیئے گئے مال کے حصول کے وَالضَّرَّاءَ اور جو جسمانی آزار میں بھی مبتلا کیے گئے ایسی ایسی جسمانی حذیتیں دی گئیں کہ بس سن کے رونکے کڑے ہو جاتے ہیں اور حالات اتنے خطرناک پیدا کر دیئے گئے معاشی اور جسمانی دونوں پہلووں سے کہ رسول پکار اٹھا اور اس کے ساتھ جو پختہ ایمان والے تھے وہ کہ مطا نصر اللہ آخر اللہ کی مدد کب آئے گی اور آپ ابھی سے چلا رہے ہیں اللہ کی مدد کب آئے گی ابھی کیا ہوا ہے ابھی تو ناشتہ کر کے آئے ہیں پھر جا کے کھانا کہیں گے آرام سے پکا چل رہا ہے اللہ انہا نصر اللہ قریب سنو اللہ کی مدد بالکل قریب ہے بس آیا چاہتی ہے یعنی اب ٹائم آ گیا ہے اللہ کی مدد کا کیونکہ جسمانی اور مالی دونوں لحاظ سے ستائے جا چکے ہو امتحان تمہارا ہو چکا ہے اب پاس ہو گئے دیکھ رہے ہیں الباسہ و آراز ذرہ دونوں اب الباس کے سلسلے میں دیکھئے سورہ نسا کھولیے آیت نمبر چورہ سی آیت آگ مل گئی فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكْ وَحَرْدِ الْمُؤْمِنِينَ عَصَلَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَاسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُ بَاسَنْ وَأَشَدُ تَنْقِيلًا اللہ گراہ میں جنگ کرو اللہ تعالیٰ تم کو اسی کی تکلیف دے گا جو تم اٹھا سکتے ہو بس مسلمانوں کو ترغیب دو میدان میں آئیں اللہ تعالیٰ نے جتنی طاقت ان کو دی ہے اسی کے لئے ان کو وہ تکلیف دے رہا ہے مقلب بنا رہا ہے اگر تم آوگے میدان میں تو اس بات کا امکان بہت زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی طاقت کو روک دے تو میدان میں آؤ جنگ کرو اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے ان کی قوت توڑ دے گا اور تم کو ان پر غلبہ عطا فرمائے گا یہ ہے بس تو کیا فرمایا کہ جو صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں معاشی تنگی میں بھی جسمانی آزار میں بھی اور میدان جنگ میں انتہائی سخترین حالات سے گدرتے ہوئے بھی یہ لوگ ہیں سچے اپنے اس دعوے میں کہ وہ بار ہیں یا بر ہیں وَأُلَائِكَهُمُ الْمُتَّقُونُرِ یہی ہیں متقی تو اب محض مشرق و مغرب کی طرف چہرہ کر لینے سے تم نے جو یہ سمجھ رکھا ہے کہ اب مقام برر پر فائز ہو گئے غلط سمجھا ہے اگر برر کا دعویٰ کر رہے ہو تو یہ سارے تقاضے جو برر کے ہیں یہ سب پورے کرنے ہوں گے سمجھ میں آیا ہم مسلمان کتنی آسانی کے ساتھ بغیر کچھ کیے اللہ تعالیٰ کی مدد کی آس لگائے بیٹھیں ایسے مدد آتی ہے کہیں اب دیکھئے یہ بات تو ہو گئی جس میں کچھ وصول اور ہدایات کے ساتھ ساتھ کچھ میعار قائم کیے گئے کچھ قسوٹیاں رکھی گئیں کہ ان پر پرک کر دیکھ لیا جائے کہ کس کے دعویٰ ایمان میں کتنی صداقت ہے اب آگے یہ بتایا جا رہا ہے کہ صاحب جس طرح سے ان ہدایات پر عمل درامت ضروری ہے اسی طرح سے جان کی حرمت کا پاس و لحاظ بھی ناگزیر ہے بغیر اس کے دعویٰ ایمان معتبر نہیں ہوگا بات سمجھیں حرمت جان کا پاس و لحاظ بہت اہم ہے اور آج کل ماشاءاللہ جان کی حرمت کا بڑا خیال لکھا جاتا ہے گاؤں گاؤں میں گولی چل رہی ہے مومنین مومنین کو مار رہے ہیں یہ ہے حرمت جان سوچو اللہ تعالیٰ نے جان کی حرمت کے لیے جان کے تحفظ کے لیے جو اصول مقرر کیے ہیں ان اصولوں پر عمل درامت ہو تو جان لینے کا سلسلہ بند ہو جائے گا کم نہیں بند ہو جائے گا اور اب ممالک میں اب سے بیس سال پہلے ان پر سختی کے ساتھ عمل درامت ہوتا تھا نتیجہ یہ تھا کہ لوگ بالکل مامون محفوظ اور معصون ہوتے تھے دو بجے تین بجے رات میں ایک خاتون بھی بڑے آرام کے ساتھ وہاں سے گزر جاتی تھی کوئی پوچھتا نہیں تھا اور لوگ ہاتھ میں پیسے لے کے چلے جاتے تھے کوئی پوچھتا نہیں تھا میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لوگ دن میں بھی اور رات میں بھی جو آرام کا ٹائم ہوتا ہے اس میں مہد شیشے کے دروازے بند کر دیتے تھے چلمن گرا دیتے تھے اور سونے کی دکانیں چھوڑ کے چلے جاتے تھے اب تو مضبوط شٹر گٹر بھی کام نہیں دیں گے روڈ پر لگنے والی ساری دکانیں ویسے ہی چھوڑ کر ان پر ایک پلاسٹک ڈال کے اوپر سے پتھرک دیتے تھے کہ ہوا ہوا چلے تو اڑے نہ چلے جاتے تھے یہ مسالے وغیرہ کی ساری دکانیں ایسی جو روڈ پر کھلتے تھیں کل ہمیشہ وہیں پڑی رہتی تھیں لوگ چھوڑ کے چلے آتے تھے سو کے صبح پھر آتے تھے کھولتے تھے دکان کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اصول و نظام بنایا ہے حرمت جان کا اس پر سختی کے ساتھ عمل درامت ہوتا تھا فرمایا یا ایوہاللہزین آمنو دیکھیں بار بار میں بتا چکا ہوں کہ جب قرآن کہتا ہے یا ایوہاللہزین آمنو تو معنی ہوتا ہے اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو یعنی اے وہ لوگوں جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے پتہ نظر اس سے کہ وہ اپنے دعویٰ ایمان میں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں لیکن یا ایوہاللہزین آمنو جب بھی قرآن کہتا ہے تو آپ کے دعویٰ ایمان کی طرف آپ کی توجہ مبزول کرانا چاہتا ہے پورے قرآن مجید میں یہی ہے اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کہیں پکے مومنین کو دعویٰ ایمان کی بنیاد پر مزید پامردی دکھانے کی ہدایت کی گئی ہے اور کہیں جھوٹے مدعیان ایمان کو غیرت دلائی گئی ہے یا تو دعویٰ ایمان چھوڑ دو اور یا تو عمل درامہ شروع کر دو لیکن یا یوں لذین آمنو ایسے ہی موقع پر استعمال ہوتا ہے جہاں ان کے دعویٰ ایمان کو کچھوکا لگانا یا غیرت دلانا یا اس کو بھارنا مقصود ہوتا ہے تو فرمایا کہ اے ایمان لانے والوں کتب آلہ کے معنی کتب آلہ کے معنی فرض کرنے کے ہوتے ہیں اور کتب آلہ کے معنی فرض قرار دے دی جانے کے ہوتے ہیں اے ایمان لانے والوں تم پر فرض قرار دیا گیا ہے القصاص فی القتل قتل کے معنی مقتول ہے یعنی مقتولوں کے بارے میں تمہارے اوپر قصاص فرض کیا گیا ہے قصاص کسے کہتے ہیں علم میں قصاص کسے کہتے ہیں قصاص کہتے ہیں قصاص قصص ان سے ہے اور قصص کے معنی ہوتے ہیں کسی کے نقش قدم کو دیکھ کر اس کے پیچھے پیچھے چلنا لیکن میں اس پر گفتگو کرنے سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ اس میں جو کتبہ عالی آیا ہے نا تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے تو یہ ذہن میں رہے کہ اس کے اصلی مخاطب کون ہے قتل کیے جانے والے قتل کیے جانے والوں کے اہل خانہ اور ورسہ اولیاء یا عرباب حکومت و اقتدار اور معاشرہ یہ کتبہ علیکم یا یولدین آمنو کتبہ علیکم سے اصلاً جن کو مخاطب بنایا گیا ہے وہ عرباب حکومت یا افراد معاشرہ ہیں کیوں ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ ہر مقتول کے ورسہ اس پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ وہ قصاص لے سکیں تو جب سب نہیں ہوتے اور یہ ہدایت عام سمجھی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے یہ ذمہ داری ان پر بھی ڈالی ہے جو اٹھا نہیں سکتے لا یکلف اللہ نفساً اللہ سما کے خلاف ہو جائے گا دوسرا یہ ہے کہ اگر ایک شخص ایک آدمی کو قتل کرتا ہے تو وہ ایک آدمی کا قتل نہیں ہوتا اس ایک قتل سے دو خاندان اور دو خاندانوں سے دو خاندانوں کے رشتے دار پھر ان رشتے داروں کے رشتے دار سب متاثر ہوتے ہیں اور اگر ایک قتل ہو جائے اور قرار واقعی سزا قاتل کو نہ ملے تو قتل کا دروازہ چوپٹ کھل جاتا ہے پھر ہوتا رہتا ہے اب آج کل ماب لنچنگ جو چل رہی ہے ایک بھی ٹیم کو اگر قرار واقعی سزا مل گئی ہوتی تو ماب لنچنگ بند ہو گئی ہوتی لیکن نہیں ہوئی اس لئے اب قتل کا ایک سلسلہ چل پڑا ہے ماب لنچنگ کا ایک سلسلہ چل پڑا ہے اسی کو قرآن نے کہا ہے سورہ معیدہ میں کھولی سورہ معیدہ آیت نمبر بتیس فرمایا من عجل ذلك کتبنا على بني اسرائیل انہو من قتل نفسا بغیر نفس وفساد في الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا اسی سبب سے یعنی یہ قتل کی جو بیماری جب شروع ہوتی ہے تو پھیلتی چلی جاتی اسی وجہ سے اللہ تعالی نے بنی اسرائیل پر فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل پر یہ فرض کر دیا تھا ان کو یہ بتا دیا تھا لازمی طور سے فرض کر دیا کہ لازمی طور سے یہ بتا دیا تھا کہ جو کسی ایک جان کو قتل کرے گا جس نے کسی کو قتل نہ کیا ہو یا زمین میں فساد نہ مچایا ہو گویا بے گناہ آدمی کو قتل کیا فکأنما قتل الناس جميعا تو گویا جتنے بے گناہ ہیں سب کو اس نے قتل کیا ومن احیاها اور جس کسی نے ایک بے گناہ کو زندگی جینے کی کا موقع نصیب فرمایا تو گویا پوری انسانیت کو امن و سکوت کے ساتھ جینے کا موقع فراہم کیا بات سمرے نا تو یہ ہے اسی لئے یہ کتبہ علیکم کہا گیا ہے کہ تم پر یہ واجب ہے اب دیکھئے میں نے دو باتیں کہیں ہیں نہیں پہلے میری بات سنیئے میں نے کہا یہ ذمہ داری عرباب حکومت کی اور معاشرے کی ہے معاشرہ آپ کا ہے کی نہیں وہی سب لوگوں کو ٹھیک کرنا ہی تو ہے اور کیا کرنا ہے اللہزینہ آمن بورے معاشرے سے کہا گیا ہے خالی آپ سے تو نہیں کہا گیا ہے جتنے مسلمان ہیں سارے لوگ یہ تیہ کر لیں کہ اگر ہمارے یہاں کسی کا ناجائز قتل ہوتا ہے تو قاتل کو ہم سزا دیں گے آپ فانسی تو نہیں دے سکتے لیکن ایسی سزائیں دے سکتے ہیں کہ اس کی ساتھ پشت بھی وسیعت کر کے جائے گی کہ آئندہ کسی کو قتل مت کرنا سماجی بائیکارڈ کر دی یہ تو کر سکتے ہیں نا آپ کسی مسلمان کی کسی دوکان سے کوئی سامان نہ لینے پائے اس کی اپنی دوکان کا کوئی مسلمان خریدار نہ ہو نہ اس کی بچی کوئی اپنے ہاں لے جائے نہ اپنی بچی کوئی اس کو دے چھٹی کا دوزیاد آ جائے گا اور سب کے پاس اتنی کشادگی نہیں ہے کہ اپنی گاڑی سے میر صاحب کی طرح بنا رس چلے جائے گاؤں سے نکلنا دشوار ہو جائے گا آپ کیسے سمجھتے ہیں معاملی بات ہے سماجی بائی کارٹ کے ذریعے سے تو کتنے لوگوں کو اکڑے بٹھایا جائے سکتا ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس حکومت نہیں ہے لیکن معاشرہ تو ہے نا مسلم معاشرہ یہ مسلم معاشرہ اپنی معاشرتی ذمہ داری ادا کرے مسئلہ حل ہو جائے گا اور معاشرتی دباؤ بہت بڑا دباؤ ہوتا ہے بہت بڑا دباؤ ہوتا ہے مسجد میں آپ چاہیں تو نہ جانے دیں امامت نہ کرنے دیں اس کی کوئی چیز قبول نہ کریں اس کے ہاں کوئی چیز جانے نہ دیں صرف بات کرنا بند کر دیجئے آپ کرامت سغرہ اس پر آ جائے گی سماجی بائی کارٹ بہت بڑی سزا ہوتی ہے معاملی بات نہیں ہے یہ تو ہو سکتا ہے نا کیا بھی نہیں ہو سکتا ہے تو اب دیکھیں قصن یا قصاصن قصاص کے سلسلے میں میں نے ابھی ارز کیا کہ یہ اصل میں قصن کہتے ہیں کسی کے نقشے قدم کو یا نقشے پاک کو دے کر اس کے پیچھے پیچھے چلنا وہ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب بیٹے کو ٹوکرے میں ڈالا تھا تو بیٹی سے کیا کہا تھا خصی علیہ ذرا جہاں جہاں یہ بچہ بہکے جائے تم بھی دور سے اس کے پیچھے پیچھے جانا اس کی نگرانی کرنا نہیں آیا ہے ہے سور قصص دے لیے کھولیے سور قصص چلیے سور قصص کھولیے آیت نمبر گیارہ آیت مل گئی وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ مَا نَيْا اپنے بیٹے کی بہن سے کہا قصصی فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جَمْبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ذرا اس کی نگرانی کرتے رہو کرتی رہو دیکھتی رہو کہاں جا رہا ہے تو وہ دور دور سے دیکھتی رہیں اس طرح کی لوگوں کو پتہ بھی نہ چل سکے ہے سور قصص کھولی آیت نمبر چو سٹھ آیت مل گئی قَالَ ذَلِكَ وَمَا كُنَّا نَبْغِ فَرْتَدَّ عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَسَسَا موسیٰ اور ان کے شاگر دونوں جب چلے تھے اور مسئلی چلی گئی آگے بڑھ گئے اور جب بھوگ لگی کہا ذرا لاؤو کوئی ناشتہ ہشتہ کریں تب پورا واقعہ سنایا کہا ذَلِكَ نَبْغِ مِيَا وَحِی تو چاہیے تھا پھر اپنے پاؤں کے نشان دیکھ کر کے اسی جانب پھر پلٹے کی وہیں پہنچیں کہیں اور نہ بھٹکے چلے جائیں بہت سمجھے نا قصہ کو قصہ اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ کردار کے پیچھے پیچھے گھومتا ہے فرمایا مولی صاحب آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور مونس کے بدلے مونس یہ تو بڑا ظالمانہ قانون ہے اگر کسی کا قتل ہوا ہے اور وہ مرد ہے تو اس کے بدلے میں مرد قتل کیا جائے گا چاہے قتل کرنے والی عورت ہو تب بھی تب کیا تب العبد بالعبد الحرر بالحرر والنسا بالنسا کیا مطلب یہ لگتا ہے اللہ تعالیٰ کچھ اور کہنا چاہتا ہے گھڑڑ ہو گیا ہے یہ تو ظالمانہ قانون ہے کہ اگر آزاد قتل ہوا ہے تو اس کے بدلے میں آزاد ہی کو قتل کیا جائے چاہے قاتل غلام کیوں نہ ہو اگر غلام قتل ہوا ہے تو غلامی کو قتل کیا جائے گا چاہے قاتل آزاد کیوں نہ ہو کیا مطلب سمجھاؤ اے 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 وہی تو کہہ رہا ہوں نا قتل آزاد قتل ہوا ہے اور قاتل ہے غلام تب آزاد کو قتل کریں گے یہ تو انصاف نہیں ہے یہ تو الہر و بالہر آیا ہے نا آزاد آزاد کے بدلے یہ الفاظ ہیں یہ تو گھڑڑ ہو گیا ہے کیوں حمزہ یہ قانون نایسی لگ رہا ہے یہ تو ظالمانہ لگتا ہے لگتا ہے اللہ تعالیٰ کچھ اور کہنا چاہتا تھا اب بات کچھ اور نکل گئی ہے ارے بھئی قصاص کے دو پہلو ہوتے ہیں ایک تو جانی قصاص ہے اور ایک مالی قصاص ہے جانی قصاص کو استلاح میں قصاص ہی باقی رکھا گیا ہے اور مالی قصاص کا نام شریعت کی استلاح میں بدل کر دیت ہو گیا ہے تو چونکہ یہ پہلو بلکل کلیر تھا کیا کہ علیکم القصاص و فی القتلا مقتول کے سلسلے میں قصاص لازم یعنی جس نے قتل کیا ہے وہ قتل کیا جائے یہ محتاج بیان نہیں تھا کی تھا محتاج بیان بس ہدایت ہوئی ہے کہ لازمان اس پر عمل ہو کہ جس نے قتل کیا ہے وہ قتل کیا جائے اس لئے اس کو لفظوں میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی اب اگر مقتول کے ورسہ قاتل کی یا اس کے ورسہ کی درخواست پر یا اس کے اولیاء کی درخواست پر اس کو قتل کرنے کے بجائے مالی جرمانہ لینے کے لئے تیار ہو جائیں تو کیا شکل ہوگی فرمایا الحر بالحر والعبد بالعبد والعنسہ بالعنسہ مولی شاہ قیمت الگ الگ ہوتی ہے ایک وہ قتل ہوا ہے جو گھر کا ذمہ دار تھا ایک وہ قتل ہوا ہے جو بالکل بوڑھا ہو چکا تھا ایک وہ قتل ہوا ہے جو آپ کے ہاں نوکری کرتا تھا ایک عورت قتل ہو گئی ہے سب کے قتل کے بعد سماج پر یکساں اثر نہیں پڑتا گھر کا مالک اگر چلا جائے تو پورا گھر تباہ ہو جاتا ہے اس لئے آپ دیکھتے ہیں کہ جب معاوضہ دیا جاتا ہے تو اس کی حیثیت کے حساب سے معاوضہ بہت زیادہ رکھا جاتا ہے سمجھا آپ نے غلام کا معاوضہ کچھ ہوگا عورت کا معاوضہ کچھ ہوگا سارے معاوضے ایک نہیں ہو سکتے یہ ٹکا سیر بھاجی اور ٹکا سیر کھا جا نہیں چلے گا اندھیر نگری چوپٹ راجہ ٹکا سیر بھاجی ٹکا سیر کھا جا اسلام میں یہ نہیں ہے تو یہاں قصاص کی وہ شکل جس کو شران یا استلاحان قصاص ہی کہا گیا ہے اب وہ زیر بحث نہیں وہ بات تو ختم ہو گئی القصاص و فی القتلہ میں کیونکہ مقتول کی جگہ پر قاتل کو قتل کیا جائے گا یہ بات واضح اور کلیر تھی بیان کرنے کی ضرورت نہیں لیکن اگر دیت کی نوبت آ جائے آیت مکمل ہوتی ہے تو بند کر دیتا ہوں آیت مکمل ہوتی ہے بند کر دیتا ہوں لیکن اگر دیت کی نوبت آ جائے تب کیا کیا جائے گا دیت لی جائے گی تو دیکھا جائے گا کہ کون قتل ہوا ہے آزاد اب آزاد کی جو دیت بنتی ہے وہ دینی پڑے گی قتل کون ہوا ہے غلام غلام کی جو دیت بنتی ہے وہ دینی ہوگی قتل کون ہوئی ہے عورت اب دیت عورت کی دینی پڑے گی تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے چلتا ہوں احمد علیہ صاحب تھوڑا پنجم میں چلیے پنجم میں طریف ابن عاصی اور حارس بن زبیان کی مفاخرت یاد ہے اس میں ہوا کیا تھا اس میں ہوا یہ تھا کہ زہین ابن زبرہ اور انقش ابن مہیرہ یہ دونوں غلام تھے بکریاں چرا رہے تھے آپس میں لڑ گئے اور زہین ابن زبرہ کا قتل ہو گیا تھا انقش کے ہاتھوں یاد ہے کیا دعویٰ کیا تھا انہوں نے انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہمیں دیت چاہیے مگر غلام کی نہیں حجین کی نہیں چاہیے آزاد مرد کی چاہیے انہوں نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا ہم دیت دیں گے مگر حجین تھا حجین کی دیت دیں گے کیونکہ اصول یہی ہے شاعر کا شعر یاد ہے ہم نے یاد کروایا تھا حلومکم یا قومی لا تعذبنہا ولا تقتہو ارحامکم بالتدابری وعدو الیلالاقوام اقلبن امہم ولا ترہقوہم سبتا فی العشائری فإن ابن زبرہ اللذی فادا لم یکن بدون خلیفین اور سید ابن جامری دیکھ رہے ہیں فَإِن لَمْ تُعَاتُ الْحَقَّ فَاسْسَيْفُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ وَاسْسَيْفُ عَجْرَ جَوْرِ دَانْدْرِی ہے گھنڈا گردی ہے اس وجہ سے چونکہ یہ نظام اس وقت رائج تھا اس لئے اللہ تعالیٰ کو ہدایت دینی پڑی کہ یہ نظام ختم کرو وصول کیا ہے الْحُرُّ بِالْحُرِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْعُنْسَى بِالْعُنْسَى یہ حصول ہے باستر مشہری میں آ رہے ہیں کی نہیں ارے بڑی مشکل ہے چھوڑ دیئے تبھی